موسیقی قلتِ بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کرے حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے فرز کرتا ہے انی احبو کا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں جبرانی نے اپنی موجم اس روایت کو لکھا ہے حضور نے فرمائے سوچ لے کیا بول رہا ہے اس نے کہا انی احبو کا میں آپ سے پیار کرتا ہوں فرمائے پھر سوچ لے اس نے کہا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں فرمائے فست عید للفاقہ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو پھر دکھوں کے لئے تیار ہو جاؤ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں یاد اسلام کی قیمت اتنی تھوڑی نہیں ہے اسلام تو کبھی سر مانگتا ہے کبھی کربلا مانگتا ہے اسلام قیمتی دولت ہے قیمتی مطا ہے اتنا سستا سوڑا نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتا تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے تم سے قبل لوگوں کو جن جھوڑا گیا اور انہیں پیس کے رکھ دیا گیا حتیٰ کہ وقت کے نبی بھی پکار اٹھے کہ مالک تری مدد کب آئے گی پھر ہم نے کہا بس میری مدد آیا جا رہی ہے عذیتیں دکھ مسائب عالم کن کن تکلیفوں سے لوگ نہیں گزرے امام راضی نے لکھا ہے مکہ سے لے کے طائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں آج تو ہم دین کے کہنے پہ کچھ چھوڑنے کے لیے تیاد نہیں ہوتے ڈاکٹر کہہ دے تو چیز نہیں چھوڑ دیتے ڈاکٹر کہہ دے تو نمک چھوڑ دیتے ڈاکٹر کہہ دے تو ہم مدخن غزائیں چھوڑ دیتے وہ ایک بڑا پاکستان کا بیر ترین شخص ہے اس کا ایک انٹریو لگا تھا کسی ٹی وی چینل پہ تو وہ کہہ تھا میں دو تین توس اور جو ہے وہ ایک دو انڈا لیتا ہوں دن کا بس یہی کھر وہ پتی لیکن مقصوم یہی ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا سب کچھ چھوڑ دیا ڈاکٹر کہہ تو چینی بھی چھوڑ دیں ڈاکٹر کہہ تو گھی بھی چھوڑ دیں رب کہہ تو کچھ بھی نہ چھوڑیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّا قَدْرِهِ اللہ کی قدر کا لوگوں نے حق کی نہ جانا تو پھر دین اتنہ ہی بے توقید ہے اتنہ ہی بے قیمت ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دو کافر ہما جب میں ہما جب اپنا آپ مٹاؤ گے تو پھر دیکھو اقوال کہتا ہے نا کہ جب شکوے کی زبان کھولتا ہے اس وقت کہتا ہے کہ برک گرتی ہے تو مسلمان کے کاشانہ پہ اور اوروں کے لیے ہورو کسور مومن کے لیے فقط وعدائے ہور تو پھر جواب آتا ہے کہ تم میں کوئی ہورو کا چاہنے والا ہی نہیں جلوائے تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں کوئی ہو تو صحیح کوئی وہ جذبے لے کر کے آئے کچھ سب کچھ برباد کر دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے آمادہ تھے ہو اگر بدر میں تین سو تیرہ لوگوں کو رب نے فتح کا تاج پنایا اور اس دن کو میرے رب نے یوم فرقان کہ کے پکارا تو جدا دیکھو تو صحیح یہ سارے گھر بار نہیں چھوڑ کے آگے تھے بچے چھوڑ آئے بیویاں چھوڑ آئے ماں باپ چھوڑ آئے وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اس شخص کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے ہم جو بدر کے موقع پہ خجوریں کھا رہا تھا اور خجوروں کی گھٹلیں دوسری جیب میں ڈار رہا تھا تو حضور نے فرمایا اٹھو اٹھو اس جنت کے لیے جس کی چڑھائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے تو اس نے کہا کہ ارض و حصماوات والا زمین و آسمان سے زیادہ حضور نے فرمایا ہاں اس نے کہا پھر میرے اور جنت کے درمیان یہ خجوریں ہائل ہو رہی ہیں خجوریں پھینکی اور میدان عمل میں کود پڑا لوگوں نے اٹھایا تو اس کی لاش پہ اتنے زخم سے تک پیچانا نہیں جا رہا تھا تو راہ حق میں لوگوں نے سب کچھ لٹا دیا لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور ہم اللہ اس کے رسول کے کہنے پہ حرام چیزیں نہ چھوڑ سکیں اور پھر کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں برستی اللہ کی کرم نوازیاں ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی تم میں کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں تم اس طرح بن کے تو آؤ اس طرح آؤ تو سئی آنکھیں کھول کے اپنی زندگی کا جائزہ لو